اسلام علیکم ڈیرس پریڈنٹ مائی نیم اس محمد صرف راز اور آج ہم نے نیکسٹ آپٹ شروع کرنا ہے جس کا نام ہے نان میٹل اینڈ ایڈس فیزیکل اینڈ کیمیکل پروپٹی لازٹ ٹائم ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھی وہ میٹل کے بارے میں تھی یعنی اس چیپٹر کے دو اس سے ہم نے کیے تھے ایک میٹل کا تھا دوسرا نان میٹل کا تھا تو اب اب نان میٹل کی حوالے سے چل رہے ہیں نان میٹل بیسیکلی اگر ہم اس کی ڈیفنیشن بھی بات کریں تو یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو الیکٹران کو ایکسپٹ کرنے کے بیلٹی رکھتے ہیں اور این آئین بناتے ہیں یعنی نیگٹیف چارج والے آئین بنائیں گے ایسے میں ایلیمنٹ جو الیکٹران ایکسپٹ کریں اور ایکسپٹ کرنے کے بعد این آئین بنائیں انہیں ہم نام دیتے ہیں نان میٹل کا پریادک ٹیبل کے اندر گروپ نمبر تھریٹین سے لے کر گروپ نمبر سیونڈین تک کے جو میمبر ہے انہیں موسٹلی ایلیمنٹ ایسے ہیں جن کو ہم نان میٹل کہتے ہیں کیونکہ ان کے الیکٹران ایکسپٹ کرنے کے صاحب بہت زیادہ ہے اس وجہ سے یہ فوران الیکٹران کو گین کرتے ہیں اور گین کرنے کے بعد این آئین بناتے ہیں تو ایسے ایلیمنٹ دو ایلیمنٹ ڈیٹ فارم نیگٹیف آنک آر این آئین بائی گین ایلیکٹران نان میٹل جو ایلیمنٹ الیکٹران کو گین کریں گے اور ایلیمنٹ بنایں گے انہیں ہم نان میٹل کا نام دیں گے اگر ہم اسی نیچر کی بات کریں تو یہ اس کے بسیکلی الیکٹر ڈیکٹر آئے ہیں الیکٹر ڈیکٹر سے نیچر ہونے کی وجہ سے یہ بناتے ہیں ایسڈیک اوکسائیڈ ایسڈیک اوکسائیڈ مطلب کسی بھی جب یہ میٹل نان میٹل کے ساتھ ملے گے تو اس طرح نے ہے میں یہ مشوں کی گای اور ہم انہیں نام دے گے اے ڈیکٹر اوکسائیڈ بنا رہا ہے اب جس نے یہ ٹیڈے ایلیمنٹ کیا ہے کوئی ایلیمنٹ جو ایک ایلیمنٹ یڈر گین کرتا ہے کوئی دو کرتا ہے کوئی تین کرتے ہیں جتنے ایلیمنٹ کوئی ایلیمنٹ یڈر گین کررہا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اسے ہم نام دیتے ہیں ویلنسی کا تو اس طرح سکھ یہ ٹی نان میٹل ہیں یہ بھی الیکٹران کو گین کرتی ہے ہم گین کرنے کے بعد اپنے آئین آئین بناتی ہیں تو جب یہ الیکٹران گین کریں گی ایک کرتی ہے دو کرتی ہے تین کرتی ہے جتنے الیکٹران گین ہوں گے وہ ان کے ویلنسی کلائے گی ہم نے ایگزیمپل یہاں پر دیا کہ کلورین ہے کلورین سیونٹی گروپ کا مہم پر ہے جس کے پاس سیونٹین الیکٹران ہے اس کو سٹیبلٹی کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ سٹیبلٹی ہے ایک 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 ا مینس ون شو کر رہا ہے کہ اس کے پاس ایک الیکٹران آ گیا ہے اس کا اوکٹیٹ بمان ہو گیا اور یہ سٹیبل ہو گیا اسی طرح سے دوسرے ہمارے پاس ہے اکسیجن اکسیجن کے ہے یہ سکسٹین گروپ کا میمبر ہے جس کے بیلنس شیل پر موجود ہے چھے الیکٹران چھے الیکٹران یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ بھی انسٹیبل ہے تو انسٹیبل ہونے کی وجہ سے ہم اسے سٹیبل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دو الیکٹران یہ گیر کرے گا کسی بھی دوسرے ایلیمنٹیں جب دو الیکٹران گیر کرے گا اس پر مانس کو بس آئے گا تو یہ اس کے بیلنسی ہوگی اس طرح سے کالورین میں ایک الیکٹران گیر کیا ہے اکسیجن نے دو الیکٹران گیر کیا ہے تو جس نے ایک الیکٹران گیر کیا ہے اس کی ایک بیلنسی ہوگی جس نے دو الیکٹران گیر کیا ہے اس کی ہوگی دو بیلنسی اگر کسی نے تین الیکٹران گیر کیا ہے تو وہ اس کی تیسری بیلنسی کہلائے گی اس کے پاس اس کی آجتنی ہے فیزیکل پروپیٹی فیزیکل پرابیٹیل میں you know that کتنے بھی نان میٹل ہیں یہ بیٹ ایلیکٹران پاس نہیں ہوتے یہ جتنے بھی نان میٹل ہیں ناٹ شائنی جو اس نان میٹل کو دیکھیں گے کوئی اس میں چمک موجود نہیں ہوں گی سوائے ایک جو کہ ہے آئیوٹی باتی جتنے بھی ہیں وہ سارے ڈالوں گے یا شائنی نہیں ہوں گے جتنے بھی نان میٹل ہیں یہ جنرلی سوفٹ ہوتی ہیں نان میٹل سوفٹ ہوتی ہیں سوائے ڈائیوٹی ملٹنگ اور بوائلے پوائنٹ بہت لو ہوتے ہیں ملٹنگ اور بوائلے پوائنٹ لو کیوں ہیں کیونکہ ان کے پاس الیکٹران فری ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں تھوڑا سی سی اپٹم ریچر دیں گے تو فورا یہ ایوپوریوڈ ہو جانے یعنی یہ گیسک سٹیٹ کے اندرہ گریسٹ کرتی ہیں تو گیسیں اپنے ملٹنگ اور بوائلے پوائنٹ لو رکھتی ہیں سوائے 3-4 میٹل کے یا نان میٹل کے جیسے کسی لیکان ہوگی اور ڈیمیٹ ہوگی اور ڈیمیٹ ہوگی اس کے پاس ان کے ہیں لو دینسٹی کیونک ان کا کریکٹریسٹک سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہے چھوٹا ہونے کی بجازے ان کے دینسٹی بھی لو ہوتی ہے کیسی کے ساتھ شیئے ریٹڈ ٹوپک ہے جو کہ ہے کیمیکل پروپٹی کیمیکل پروپٹی یہ وہ پروپٹی ہیں جو کسی ایک ایلیمینٹ کی ایلیمینٹ سے ملنے کے بعد پروڑی ہوگا تو جتمی بھی نان میٹل ہے یہ کسی میٹل کے ساتھ ریکٹ کریں گے تو جو کمپاورٹ بنا گے واسکی کیمیکل پروپٹی میں ڈسکس ہوگا پہلا کوئیٹ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جتری بھی نان میٹلائن کا مکمل نہیں ہوتا نان ہونے کی وجہ سے یہ الیکٹران گین کرتی ہیں اور گین کرنے کے بعد اپنے آپ کو سٹیبل کرتی ہیں ایک الیکٹران دو الیکٹران گین کریں گے سٹیبل ہو جائے گی دوسرا کوئیٹ ہے کہ یہ آئیلیک کمپاؤنڈ بناتی ہیں جب ریکٹ کرتی ہیں میٹل کے ساتھ جب بھی دو ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ آپ کو دو ڈیفرنٹ ایلیمیٹر آپ اسے ملیں گے ایک اسی میں میٹل ہو دوسرا نان میٹل ہو تو اapa0 بناتی ہے اسے نام دیں گے اییلیک کمپاؤنڈ کا پہلائنٹ کا نام Texas اگر آپ کسی بھی دو نان میٹل کو ملا ہے جیسے یہ آپ کے پاس ہے ہیڈرو جن پلس ہیڈرو جن یہ دو نان میٹل ہیں آپ پھر ملیں گے تو یہاں سے یہ پروڑیکٹ بنیں گے اسے ہم آپ پر ملوں نہیں کہیں گے یہ صرف کوپولیںٹ کا پھولٹ بناتے ہیں اگر دو نان میٹل آپ ازم ملے گی تو کوبنٹ ایک میٹل اور دوسری نان میٹل سلوی ہے تو آئونک کہلا ہے نیکسٹ ہے جیسے کوبنٹ کپورٹ بناتی ہیں جو اب پر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جب ہم دو ڈیفرنٹ نان میٹل کو آپ ازمین کمبائن کریں گے تو یہ نان میٹل ہوگی ہے اور کوبنٹ کپورٹ بنیں گی جیسے یہ ہے کاربن پلس اکسیج ہے یہ آپ اس میں کمبائن ہوں گے تو یہ ملکر بنا لے گی سیو ٹو یہ کوبنٹ کپورٹ ہے اسی طرح یہ اینو ٹو ہے اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ نیڈوجیس پلس اکسیج ہے یہ اپس میں کمبائن ہوں گی اس کے بعد یہ پروڈکٹ بنے گی تو جب دو نان میٹل ملے گی کوبنٹ کپورٹ بنے گی اسی طرح سے یہ کبھی بھی واٹر کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتی تو بہت اسی طرح سے یہ ٹیلیو گیسٹ کے ساتھ بھی ریاکٹ نہیں کرتی کیوں نہیں ریاکٹ کرتی کیونکہ یہ الیکٹران کو گین کرنے کی سلاحیت رکھتی ہے اس وجہ سے یہ اس کا ریاکٹ نہیں کرتی آخری کوئی اس کا الیکٹرن ایکٹیو کپیرزم میں جتنی بھی نان میٹل ہے یہ سب سے زیادہ الیکٹرن ایکٹیوٹی فلو یہ کی ہے جو فورٹ وائٹ زیل ہوگا ہے باقی یہ اس کے بعد مالک ایلیمنٹ ہے ان سب کی الیکٹرن ایکٹیوٹی فلو ایکٹیوٹی بہت کم ہوتا جاتے ہیں اس نے یہ بتایا کہ فلورین کے لیکٹرن ایکٹیوٹی زیادہ اوٹسیجن کی کم ہے فلورین کی کم ہے نیتروجین کی کم ہے اسی طرح سے یہ در دیا جاتا جائے گی تو ان کے لیکٹرن ایکٹیوٹی کام ہوتی جائے گی اس میں ایک چھوڑا سا ٹوپ شورٹ پویسن ہوتا ہے اور وہ ہے تھی ڈیفائن ہیلوجن یہ یہاں تھی شورٹ پویسن میں پوچھ لیتا ہے جس میں فلورین کالورین اور آئیوڈین کا دیکھ رہا ہے یہ چار ایلیمنٹ ہے گروپ نمبر سیونٹین کے ان کو ہم نام دیتے ہیں یہاں تک یہ ہمارا ٹوپی کمپلیٹ ہوا اگر آپ کوئی سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی